مذکر بہت ہوا آپ کے ساتھ پر آگھپتا اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹیانیوز روس یوکرین کے بیچ 65 پہ دن بھی یدھ جاری ہے آپ کو یدھ سے جڑی دس بڑی خبروں سے سب سے پہلے روزو کرواتے ہیں سینکت راش پرمک انٹونیو گوٹیریس نے یوکرین کی رازدھانی کیو کی یادرہ کی یہاں انہوں نے راجپتی جرنسکی کے ساتھ اہم بیٹھک میں حصہ لیا اس دوران ان کے ہوتیل کے پاس ایک راکٹ بھی داگا گیا اسی بیٹھک کے دوران روس نے ان کے ہوتیل کے پاس ایک راکٹ سے حملہ کیا ساتھ اہم کیو کی رہاشی لاکے پر بھی حملہ کیا اس حملے میں بھینکر آگ لگ گئی جس میں دس لوگ زخمی ہو گئے یوکرین کے راجپتی جرنسکی نے ایک ویڈیو جاری کر کے بتایا کہ روس کس طرح سے یوکرین پر مسائلوں سے حملہ کر رہا یہ حملہ جرنسکی اور یوین کے چیف کے ملاقات کے بعد کیا گیا روس کی مسائلیں کیو کے رہاشی لاکھوں میں گری جس سے عمارتوں میں بھینکر آگ لگ گئے اس سے یوکرین کو کافی نقصان پہنچا یوکرین میں کیو کے شیوچنکو میں روسی حملے کے بعد عمارت میں بھینکر آگ لگ گئی اس کے بعد موقع پر راہت اور بچاؤ ابھیام چلائے گیا اس حملے میں جہاں تسلوگ زخمی ہو گئے وہی عمارت میں فسی پانچ لوگوں کو سرکشت باہر نکال لیا گیا یوکرین نے روس کے ساملے کی کڑی نندہ کی ہے یوکرین کے کیو میں روس کی مسائل اٹیک کا دل دہلانے والا ویڈیو سامنے آیا ہے اس میں دکھ رہا کہ کس طرح دو کارے جا رہی ہیں اور اسی دوران حملہ ہو گیا اس حملے کی چپیٹ میں ایک کار آ گئی اور آگ کا گولہ بن گئی وہیں اس حملے کے بعد دوسری کار پیچھے ہٹ گئی اور اسی دوران پھر حملہ ہوا اس بار بھی کار حملے سے بچ گئی اس کے بعد کار میں سوار سبھی لوگ بھاگ نکلے روس یوکرین میں یوت اور تیز ہو گیا ہے اسے بیچ روس نے ڈرون سے یوکرین کے سینکوں پر حملہ کیا اس اٹیک میں یوکرین کے چودہ سینکوں کی موت ہو گئی روس کے حملے کو وفل کرنے کے لئے یوکرین کی سینہ ڈرون کا استعمال کر رہی ہے اسی عویان کی تحت یوکرین نے ڈرون کی مدد سے روس کے سینے بھانوں کو اڑا دیا روس کے حملوں کا یوکرین بھی لگتات جواب دینے کی خوشش کر رہا یوکرین نے مسائلی حملہ کر روس کے ایک اور آئل ڈیپو کو نشانہ بنایا روسی شہر کیروسکی میں کیے گئے حملے میں آئل ڈیپو میں آگ لگ گئی یوکرین میں روس کے قبضے والے علاقے ڈونٹس میں ایک تیل ڈیپو میں بھینکر آگ لگ گئی قیاس لگایا جا رہا ہے کہ یوکرین کے حملے میں یہاں پر آگ لگی ہوگی یوکرین کے ایرپین میں روس کے کہہر کی تصویر ایک بار پھر سامنے آئے یہاں ہزاروں کاریں کھولے کے ڈھیر میں تبدیل دکھیں یہ سبھی کاریں روس کے حملے میں تباہ ہو گئی ہیں یوکرین کے سب سے لوکریت دیش بھکتی ہیت نیا روک سنسلون تیار کیا گیا ہے اس ہیت کو اوڈیسا میں ایک گھر کی چھت پر بجائے گیا موسیقی